سعودی عرب نے سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے دو اشاریہ دو عرب ڈالرز کی خطی رقم کے ساتھ سرمایہ کاری ہوگی بالخصوص ریکروڈک کے حوالے سے آپ کو پتا ہے ستائیس مہائدے ہوئے ہیں تو ہاو یو سی ایباوٹ دس دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک تو جو چیز ہے نا جو مجھے ہمیشہ بڑا پریشان کرتی ہے وہ ایک لفظ ہے ایم او یو ہم نے ہزاروں ہزاروں ایم او یو سائن کیا ہاں بہت سارے ہیں صحیح بات ہے اب ایم او یو میں اور ایکچول انویسمنٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ ایکچولی پیسے آجائیں میرے حساب سے جو سعودی کا وفت آیا ہوا ہے اس وقت ان کا بنیادی جو انویسمنٹ ڈیل آنے والی ہے وہ ریکروڈک کی ہے ریکروڈک میں پاکستانی گورنمنٹ کا حصہ جو ہے وہ یہ خریدنا چاہتے ہیں اگر آپ مجھ سے بالکل سنسیرلی بینگ آپ پاکستانی بات کریں تو اگر میرے دن اچھے ہوتے میرے دن اچھے ہوتے میرے گھر میں کھانے کو روٹی ہوتی تو میں یہ نہیں بیشتا اتنی پرائیم چیز ہے آپ کی ہاں میں نہیں بیشتا صحیح میں نہیں بیشتا مگر آپ کھانے کو روٹی نہیں ہیں دانے نہیں ہیں تو پھر ہم بیچ رہے ہیں یہ میں کلیر ہوں اور یہ بگ جائے گا یہ بگ جائے گا اور یہ سعودی جو ہیں وہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا میری جو کیلگولیشنز اس کے بارے میں ہیں ہوگی کہ اس کی پرائسنگ کے بارے میں نگوشیٹ کریں اچھا ٹرانسپیرنسی کریں آج آپ کو آج آپ بھائی 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 کھیل رہے ہیں لیکن ٹرانسپیرنسی تھوڑا اور کھول دیتے ہیں نا بات کو کیا مطلب ہے ٹرانسپیرنسی سے آپ کا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہم اس کے ایک بلین روپیز دیں گے ٹیک ہو گیا یہ کس نے ایٹرمنٹ کیا ہے ایدھر یو اور دیم ہاں نا یہ پیشنے چاہتے ہیں نہیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی ہے جس نے کہا ہے کہ ایک من ملین ہوگا آہ اوکے ٹیک ہے دیکھیں نا دنیا میں ہر چیز کی خیمت ہوتی ہے نا ٹیک سر تو خیمت خیمت کیسے ایٹرمنٹ ہوتی ہے ٹیک ہے یہ بائنگ ان سیلنگ والی خیمت نہیں ہے جو منرل ڈیپوزٹ ہوتے ہیں ان کی خیمتیں نکالنا بہت مشکل کام ہے اور وہ اس ٹائم میں جبکہ ابھی یہ دسکور ہوا ہے ابھی اس کی ایکسپورنیشن نہیں ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سعودی ایک بلین ڈالر دے رہے ہوں وہ زادہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دے رہے ہوں بہت کام ہو تو یہ جو نا ہی دنیا میں کسی بھی دنیا میں جب منرل ڈیپوزٹ کی خیمت نکالی جاتی ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ٹیک ہو گیا تو میرا یہ کہنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پرائز دی جاری ہے کم ہے ٹیک ہو گیا سر میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ پرائز زادہ ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پرائز کی ڈیٹرمنیشن کی ٹرانسپرینسی کیا ہے